پہلی گزارش تو یہ ہے کہ مجمع میں سے کوئی صاحب ویڈیو بنانے کی کوشش نہ کریں حضرت استاجی دامت فیوزہم نے حکمن فرمایا ہے کہ کوئی ساتھی بچہ ہو یا بڑا موبیل سے تصویر نہ بنائے ویڈیو ریکارڈ نہ کریں اور دوسری گزارش یہ ہے کہ چھوٹے بچے ذرا ایک طرف ہو جائیں اس سیڈ پہ اٹھو بھی شاباش اور بڑے حضرات جو ہے یہ ادھر بیٹھے آگے آگے جائے تھوڑا آگے آگے بچے ان جو اس طرف بچے اس طرف ہوئے بڑے حضرات آگے آگے یہ جگہ چھوڑو تاکہ تو طلبہ حفاظ کو آوندی حضرات اگرامی جیسا کہ آپ حضرات کو اطلاع دی گئی کہ آپ کے جامعہ خیر علوم خیر پٹا مبالی میں آج اصحل کتب بعد کتاب اللہ الصحیح للبخاری کہ آخری حدیث کا درس ہوگا الحمدللہ وہ لمحات وہ سعاد اللہ نے ہمیں نصیب فرما دیئے انتظار کی گنیاں ختم ہوئیں اور اس موقع پر بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس دینے کے لیے تشریف لائے ہیں استاذ العلماء رئیس الافتا جامعہ خیر مدارس ملتان پیر طریقت رہبر شریعت حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد عبداللہ صاحب دامت برکاتہم العلیہ میں حضرت کے یہاں تشریف لانے پر انہیں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید ارز کرتا ہوں ہمارے استاذ محترم ہیں بلکہ جامعہ خیر علوم میں بہت سارے اسادزہ ایسے ہیں جن کے آپ شیخ ہیں جن کے آپ استاذ محترم ہیں تو ہم جتنا بھی ان کا شکر ادا کریں ہمارے پاس الفاظ وہ نہیں ہیں تاہم اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت جی کی عمر میں صیحت میں برکتہ رحمتہ نصیب فرمائے اور ہمارے حضرت جی کا فیض اللہ تعالیٰ مزید عام اور تام فرمائے ہمارے علاقے کے کچھ سیاسی حضرات بھی تشریف لائے ہیں چودری الحاج نعیم الدین صاحب وڑیش انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے علاقے کے پرانے سیاستدان خان وعدہ گردیزی کے چشم و چراغ جناب سید تحسین نباز گردیزی صاحب انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں عباسی خاندان کے چشم و چراغ خان محمد نباز خان صاحب میں ان کا بھی یہاں تشریف لانے پر چکریہ اور انہیں خوش آمدید کہتا ہوں ان کے ساتھ جتنے بھی رفقہ آئے ہیں سب کا تہدل سے ہم خیر مقدم کرتے ہیں اور انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور اب آپ کے سامنے جامعہ خیر علوم کی سالانہ کار کرتگی جو ابھی حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بیان فرما رہے تھے اس سال ہمارے ہاں جامعہ خیر علوم میں تین طولبانے بخاری شریف باقی سیاستہ کی کتب پڑی الحمدللہ وہ عالم بنے ہمارے حضرت شیخ شیخ اقدس حضرت مولانا مفتی محمد ارشاد الاکساب دامت فیوز تشریف فرما ہے اس ساجی کے ساتھ وہ فرما رہے تھے کہ اس سال کے ہمارے فضلہ میں رو مولوی محمد شاہد کی بڑی قربانی ہے سیاسی زین ہے لیکن اس کے باوجود سیاسی حضرات سے بھی تعلق رابطہ پورا رہا اور جامعہ میں بھی حاضری الحمدللہ بھرپور رہی اللہ پاک نے فضل و کرم فرمایا اس سال ہمارا ختم ہوا آج آخر یدیس کا درس ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اکتبارک و تعالیٰ ہمیں سیاسی دل لگی کے ساتھ ساتھ دینی اور تبلیغی حضرت جی نے بھی دعا فرمائی ابھی ہمارے حضرت اقتص بھی دعا فرمائیں گے آپ حضرات بھی دعا فرمائیں گے اس طرح نو طالبات نے الحمدللہ جامعہ خیر علوم میں وفاق المدارس کے مطابق جو نصاب تھا وہ الحمدللہ مکمل کیا ہے وہ بھی ہمارے آج کے اس درس میں شریک ہوں گی اور اٹھائیس طلبان نے الحمدللہ قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا قرآن کے حافظ بنے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی مزید ترقی نصیب فرمائے اور وقت کا عالم بعمل بنائے تو اب میں حضرت کی خدمت میں میک پیس کروں گا آپ تمام حضرات پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ مزشتہ جمعہ جو حضرات یہاں جمعہ پڑھتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ میں نے بڑے بستو تفصیل کے ساتھ پورا بیان اسی بات پر کیا تھا کہ حدیث کیا ہے حدیث کی مجلس کا مقام کیا ہے اس کی عظمت کیا ہے اور اس کے عدوی تقاضے کیا ہیں یہ ساری باتیں جن حضرات کو معلوم ہیں کم از کم وہ تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے ایک گزارش یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب حدیث پاکی مجلس ہو تو باوضو کر بیٹھا جائے الحمدللہ آپ سارے باوضو بیٹھے ہیں خوچبو بھی لگا کے آئے ہیں ایک عمل جو ابھی آپ کے کرنے کا ہے وہ دو چار لموں کے لیے آپ دو زانوں اتحیات کی شکل میں ہو جائیں اس کے بعد جب آپ تھک جائیں گے تو بے شک آپ کی جیسے مرضی ہوگی آپ بیٹھیں گے اسی طریقے سے لیکن اس کا آپ کو فیدہ بات ہوگا انشاءاللہ یہ حدیث کا عدب ہے اور عدب والے ہی ہمیشہ نصیبہ وارو لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس چیز کا عدب احترام نصیب فرمائے جو شریعت کی ہاں محترم ہے اور مکرم ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو وافر مقدار میں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے میں حضرت جی دامت برکات ملالیہ کی خدمت میں میک پیش کرتا ہوں اور حضرت انشاءاللہ بھی درس حدیث ارشاد فرمائیں گے اور حضرت موتمم صاحب ہمارے جانشین فقی والاسر حضرت اقدس مولانا محمد اللہ عصد صاحب قادری بدنی وہ جہاں بھی تشریف فرما ہیں ان کی خدمت میں بھی التماس ہے کہ وہ بھی تشریف لائیں سٹیج پر تاکہ ان کی سرپرستی میں حدیث پاک کا یہ درس کا عمل جو ہے وہ بھورا کیا جائے اب میں حضرت کی خدمت میں میک پیش کروں میک پیش کروں میک پیش کروں سب ساتھی ایک مرتبہ با آوازِ برن نماز والا دروشی تمام ساتھی پڑھنے ایک مرتبہ اللہ آواز آئے سب کی آواز آئے اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صليت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم إنك حمید مجید بسم اللہ وعلى آدل ومم القاسد وهو الجاعر بالسان المتسل منا إلى عمیر المؤمنين في الحديث عن عمام الحجة بیبد الله محمد بن اسماعیل البخاری الجوفی رحمه اللہ تعالی قال حدثنا احمد بن اشقاب قال حدثنا محمد بن فزیل عن عمارة بن القاقاب عن عبی هرارة رضی اللہ تعالی قال قال النبی صل اللہ علیہ وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفیفتان على اللسان سقیلتان في المعزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم صلی اللہ سبحان الله عظیم سبحان الله عظیم بسم اللہ اللہم صلی علیہ وحمد وعلا آلی محمد کما صلیت علیہ وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علیہ وعلا آلی محمد کما بارکت علیہ وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید نحمده ونصلی علیہ وعلا رسوله الكریم اما بعد باب قول الله فنضع الموازین القصط ليوم القیامة وان اعمال بني آدم وقولهم توزن يوزن وقال مجاہد القصط العدل بالرومیه ویقال القصط مصدر المقصد وهو العادل واما القاصد فهو الدائر وبالسند المتسل منا الى امیر المؤمنین في الحديث محمد بن اسماعیل البخاری رحمه الله قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فزیل عن عمارت بن القاق عن ابي زرعہ عن ابي حریرہ رضی اللہ تعالی عن قال قال النبی صل اللہ علیہ و سلم سب ساتھی پڑھیں گے میرے ساتھ قال النبی صل اللہ علیہ و سلم پورے مجمع آواز آنی چاہیے کلمتان حبیبتان الى الرحمن خفیفتان علی اللسان سقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ اللہ صحیح بخاری شریف کے درس میں ہم سب شریک ہیں اللہ پاک ہم سب کی شرکت کو قبول فرمائے اور اس حدیث پاک پننے کی برکت سے اللہ ہم سب کو حدیث کا طالب علم بنا دی ایک بزرگ فرما رہے تھے بعض وقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم مسجد میں اس وقت آتے ہیں جس وقت امام آخری اتحیات میں بیٹھا ہوتا ہے ایسا ہو جاتا ہی نہیں ہو جاتا قربان جائیں حق تعالی جللہ شانہو کے جب اقامت ہو رہی تھی اس وقت ہم موجود نہیں تھے تکبیر تحرمہ ہوئی اس وقت بھی ہم موجود نہیں تھے امام نے قرات کی رکو کیا سیدہ کیا اس وقت بھی ہم لوگ موجود نہیں دوسری رکت بھی اسی طریقے سے گزر گئی تیسری رکت بھی گزر گئی ہماری غیر موجودگی میں حتی کہ چوتھی رکت بھی گزر گئی ہم کس میں شامل ہوئے بھی ذرا بول کے بتائیں گے میں آپ سے مسئلہ پوچھتا ہوں اتحیات میں جو آدمی شامل ہو جائے امام کے سلام پھیرنے سے پہلے پہلے اسے جماعت کا ثواب مل جاتا ہے یہ نہیں مل جاتا ہے سب بولا نا آواز نہیں آتا ہے وہ بزرگ فرما رہے تھے کہ جس طریقے سے اللہ پاک نے محض اپنے فضل سے سلام پھیرنے سے پہلے پہلے جو مقتدی شامل ہو گیا اس کو پوری جماعت کا ثواب میں دے دیا اسی طریقے سے اللہ کی رحمت سے ہمیں امید ہے کہ آخری سبق میں ہم شامل ہو گئے جیسے وہاں سلام میں شامل ہوئے تھے ایسے ہی یہاں پر ہم کیا ہے آخری حدیث میں شامل ہو گئے انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ انہوں نے اپنے ایک بیان میں ایک حدیث پاک نقل فرمائی یاد رکھیں اللہ پاک کی سو رحمتیں ہیں کتنی دنیا میں اللہ پاک نے صرف ایک رحمت کا اظہار فرمایا ننانوے رحمتیں اللہ نے آخرت کے لیے رکھی ہیں تو فرما رہے تھے اس دن انشاءاللہ بہانے بنیں گے بلکہ یہ بھی فرمایا جہنمیوں کی صف لگی ہوئی ہوگی ایک جنتی شخص وہاں سے گزرے گا تو یہ جہنمی پہچان لے گا کہ یہ وہ فلان صاحب ہیں اسے آواز دے گا وہ کھڑا ہو جائے گا کہا مجھے پہچانا نہیں کہا یہ میں نے نہیں پہچانا کہا فلان وقت تُو نے نماز پڑھنی تھی پانی تیرے پاس نہیں تھا میں نے تجھے پانی کا لوٹا بھر کے دیا تھا میاں تیرا تو کام بن گیا میری سفارش بھی کر دے تو وہ آدمی اللہ پاک کے دربار میں جو جنتی ہوگا سفارش کرے گا اس کے نتیجے میں اللہ پاک اس گناہگار کو جو جہنمیوں کی سب میں کھڑا تھا اللہ اس کے علیوی جنت کا فیصلہ فرما دے گی بلکہ ایک اور عجیب حدیث پاک بیان فرمائی جہنمی لوگ جہنم میں ہوں گے دو آدمی بہت چیخیں گے چلائیں گے شور مچائیں گے اللہ پاک فرشتوں سے فرمائیں گے ان دو کو نکال کہلاؤ یہ زیادہ شور مچانے والے لے آئیں گے اللہ پاک فرمائیں گے کہ شور جہنم میں تو بہت سارے لوگ ہیں تم شور کیوں مچا رہے تھے ورد کریں گے کہ اے اللہ اس لیے شور مچا رہے تھے آپ تک ہماری آواز پہنچے اور آپ ہمیں نکال لیں اس پر اللہ پاک فرمائیں گے دنیا میں تو میری نافرمانی کرتے رہے آج میں تمہیں ایک حکم دیتا ہوں دیکھتا ہوں مانتے ہو یا نہیں مانتے کہا جی ہاں آپ حکم دیں ہم مانیں گے ضرور مانیں گے اللہ پاک کیا فرمائیں گے عشاء فرمائیں گے دور لگا کے جا کے جہنم میں چھلانگ لگا دو ان میں دو ساتھی ہوں گے نا ان میں سے ایک آدمی سننے کی دیر ہوگی دور لگاے گا جا کے چھلانگ لگا دے گا اور دوسرا آدمی کھڑا رہا ہے کھڑا ہے دیکھ رہا ہے ایک دو قدم چلا بھی سیفے کھڑا ہوگی یہ نہیں پہنچا نہیں گیا وہاں تک دو چار قدم چلا کھڑا ہے اللہ پاک فرمائیں گے اس کو بھی نکال کے لاؤ اور اس کو بھی میرے سامنے پیش کرو دونوں کو نکال لیں گے اس سے پوچھیں گے جس نے جہنم میں چھلانگ لگائی کہ میاں جہنمی کو جانے کی چیز ہے بڑا بھاگ کے گیا تو وہ عرض کرے گا کہ اے اللہ دنیا میں تو تیری نافرمانی کرتے رہے میں نے کہا آج تو اللہ کا حکم مان لے نا جو بھی حکم دیا جیسا بھی دیا تو مان نہ چاہیے میں نے اس لیے آپ کے حکم سنتے ہی اس میں جا کے چھلانگ لگائی دوسرے سے کہیں کہ کہ میاں تو انہیں یہ کیا کیا میں نے حکم بھی دیا تو پھر کھڑا رہا دنیا میں بھی نافرمانی کرتا رہا اب بھی نافرمانی کر رہا پھر کھڑا ہو گیا یہاں پہ تو عرض کرے گا کہ اے اللہ آپ کا یہ حکم سن کے میں تو پریشان ہو گیا کہ رحمان ہو کر اور جہنم سے ایک مرتبہ نکال کے پھر دوبارہ کیسے حکم دے رہے یہ حکم میری سنج میں نہیں آیا آپ کی شان رحمت کے خلا میں نے سمدھا اس لیے میں تو اس حیرانگی میں رہ گیا میں کہاں جاؤ کیسے جاؤں میری اللہ تو ایسا حکم دے نہیں سکتے رحمان تو ایسا حکم دے نہیں سکتے سبحان حق تعالیٰ جللہ شانوہ فرمائیں گے جس نے چھلانگ لگا دی تھی تجھے میں نے اس لیے جنت میں بھیجا بھیج رہا ہوں کہ تُو نے میرے حکم کی تعمیل کی اور اسے کہیں گے تجھے اس لیے بھیج رہا ہوں تُو نے میری رحمت کا بھروسہ لیا ہو سکتا ہے ہماری یہی حاضری ہماری بخشش کا ذریعہ بن دے اس کے بان نہیں پتا کیسے لوگ تھے یاد رکھیں کہ یہاں جو میں بیٹھا ہوں یہی محسوس کر رہا ہوں میں خیل مدارس میں بیٹھا ہوں حضر مفتی صاحب رحمہ اللہ اللہ کروہ رحمت نازل فرمائی میں طالب علم تھا کئی کتابوں کا میں نے حضرت کو امتحان دیا آج بھی مجھے یاد ہے تلخیص المفتا کے امتحان لیا حضرت میں کوئی ایک جگہ تھی اُس جگہ کے بارہ میں تقریباً تیس کے قریب قریب ہمارے ساتھی تھے سب سے کہا اس جگہ کی تقریر کرو مصنف کیا کہنا چاہتی ہے تو ہر ایک اپنا اپنا بیان کرتا رہا اس دور میں جو کل نمبر ہوتے تھے وہ پچاس ہوتے تھے جب ہم بڑھتے تھے تو میری اوپر واری آئی میں نے بھی اس کا جو تقریر مجھے سمجھ میں آئی میں نے بھی کی تو حضر رحمہ اللہ نے اللہ کروڑا رحمتیں نازل فرمائے یاد رکھیں کل نمبر پچاس تھے حضرت نے مجھے باون نمبر دی اس کے بعد بھی وہاں تشریف لے جاتے بلکہ میں تو یوں کہوں گا حضر مولانا محمد شریف صاحب رحمہ اللہ جو قاری محمد حنیف جلندری دامت برکاتم العالویہ کے والد ماجد تھے ان کا جتنا دور ہے خیر المدارس کو چلانا اس میں سوچ حضر مفتی صاحب رحمہ اللہ کی تھی خاکہ وہ پیش کرتے تھے ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو ناظم صاحب ہم تو ماشاءاللہ شاہ الحدیث میں ہیں سب کچھ ہیں ہمارے بڑوں میں ہم ان کو ناظم صاحب کہتے تھے ہمارے یہ وہاں ناظم رہے ہیں اس لئے میں سمجھ رہا ہوں میں کہاں بیٹھنا ہوں خیر المدارس میں بیٹھا باقی یہ بھی میرے بڑے ہیں یہ تو ہیں ہی بڑے جو بڑوں کی نشانی ہوتی ہے وہ بڑی ہوتی ہے اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں ایک آدمی کے کھیت میں انوال لٹور لگا ہوا ہے سمجھتے ہو آپ کے علاقے میں ہوتا ہے انوال لٹور بہترین ہوتا چھوٹا ہے لیکن یوں کہنا چاہیے یہ سب سے لزیز اور آپ کے ہاں درخت ہے کھٹا ہے کھٹے عام لگتے ہیں اس کو جن کا چاہ ڈالا جاتا ہے اگر آپ یہ چاہیں کہ میرے درخت پر بھی انوال لٹور لگنے شروع ہو جائیں تو کیا طریقہ ہے اسی انوال لٹور کا جو درخت ہے اس کی ایک شاخ لے کے اس کے اندر پیمند کر دیں گے اس کے نتیجے میں کیا ہوگا یہ بھی انوال لٹور بڑھنے ہیں تو یاد رکھیں یہ شاخ ہے حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کی اس لیے سب حضرات اسی نگاہ سے دیکھا کریں اللہ تعا دے سلامت رکھیں حضرات اس لیے ہو سکتا ہے ہمارے اس حاضری کو اللہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن گئے جماعت کی نماز بھی اللہ نے اس لیے رکھی ہے کہ جماعت میں کوئی نہ کوئی تبندہ ایسا ہوگا جس کی نماز قبول ہوتی ہے اس کے نتیجے میں جو میرے جیسے لوگ ہوں گے اللہ اس کو بھی قبول فرما لیں گے انشاءاللہ اور یہ جو خیر خیر علوم میں سارا سال بخاری شریف پڑی گئی مسلم شریف پڑی گئی ترمزی شریف پڑی گئی ابو دعو شریف پڑی گئی نسائی شریف پڑی گئی تحاوی شریف پڑی گئی مشکات پڑی گئی کیونکہ آخری سلام سے پہلے پہلے ہم پہنچ گئے انشاءاللہ انشاءاللہ بڑا ان لوگوں نے رات دین ایک کر کے ختم ہوتی ہے کتاب میں میند ان حضرات نے کی یہ پڑھانے والے ہیں وہ پڑھنے والے لیکن ہم آخری سلام میں شریک ہو کے انشاءاللہ جتنا عجر و ثواب ان کو ملے گا اللہ کی رحمت سے امیدہ کہ اللہ ہم سب کو انعادت فرمائیں گے اور طالب علم کی کیا شان ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں اشاءاللہ فرمایا دین کا طالب علم دین پڑھنے والا قرآن کی نسبت سے جب اپنے گھر سے نکلتا ہے مدرسے والے داخلہ دیں گے یا نہیں دیں گے کامیاب ہوگا یہ نہیں ہوگا یہ ساری بات کی باتیں اپنے گھر سے باہر قدم رکھتا ہے مدرسہ جانا چاہتا ہے بڑی بڑی شادیوں میں بڑی بڑی تقریبات میں آپ شریک ہوئے ہوں گے مہمانوں کے لئے یہ صوفے پیچھے لگے ہوتے ہیں لیکن راستے میں قالین بشے ہوتے ہیں بھئی بیٹھنا تو انہوں نے وہاں ہے یہ کم بشایے تم نے یہ آنے والے مہمانوں کا عزاز ہوتا ہے اسی طریقے سے جب دین کی نسبت سے اپنے گھر سے نکلتا ہے جاتا ہے دین کی طرف مدرسے کی طرف داخلے کے لئے جاتا ہے اللہ پاک اپنے مقبول فرشتوں کو فرماتے ہیں یہ میرا مہمان جا رہا ہے جاؤ اس کے پاؤں کے نیچے فرمایا نورانی پر بشاہ حضور علیہ السلام حضراتِ صحابہ درمیان تشریف فرما ہے ایک نوجوان آئے سلام عرض کیا حضور علیہ السلام نے جواب دیا بس جواب دیا اس سے زہرہ بات کوئی نہیں فرمائی سلام کیا آپ نے جواب دیا اب حضور علیہ السلام سنیں اب حضور علیہ السلام نے پوچھا میاں کیسے آنا ہوا اس نے جواب دیا اللہ پاک نے آپ کو وحی کے علوم سے مالا مال کیا قرآن و سنت کا علم دیا وحی کے علوم دیئے میں وحی کا وہ علم جو قرآن کی شکل میں ہے سنت کی شکل میں ہے میں وہ حاصل کرنے کے لئے آؤ اب سنیں جب آپ کے کان میں یہ پڑا کہ یہ قرآن کے لئے آیا ہے دین کے لئے آیا ہے تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا ربی الاول میں آپ ایک نعرہ سنا کرتے ہیں وہ کیا سرکار کی آمد زور سے کہہ دو کوئی مسئلہ نہیں کوئی فرق نہیں پڑھتا کہہ دو کہہ دو سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا حضور علیہ السلام نے جب یہ پتا چلا یہ قرآن کی نسپ سے آیا تو کیا فرمایا سبحان اللہ فرمایا مرحبا مرحبا تو گویا کہ طالب علم دین پڑھنے والا وہ ہے جسے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ السلام مرحبا کہتے ہیں اللہ کا دین کس قدر قیمتی ہے حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک بڑے میہ آئے پورا قرآن سیکھنے کے لئے نہیں آئے صرف دین کا ایک مسئلہ ایک بات پوچھنے کے لئے آئے تھے آکے عرض کیا کہ حضرت بڑا ہو گیا ہوں دماغ کام نہیں کرتا کوئی دین کی ایک بات اشارت فرما دیں میں پلے باندھ لوں حضور علیہ السلام نے وہ بات بات میں اشارت فرمائی اور پہلے فرمایا میاں سنو جب تم گھر سے چلے مسئلہ پوچھنے کے لئے جن جن چیزوں کے پاس سے تمہارا گزر ہوا کوئی درخت تھا کوئی پتھر تھا کوئی ڈھیلا تھا کوئی تنکا تھا ریت کے ذرات تھے جن چیزوں کے پاس سے تم گزر کر آئے یہ ساری کی ساری چیزیں تمہارے لئے رحمت اور بخشش کی دعائیں کر رہے تھے مسئلہ پوچھ کے جاؤ گے پھر بھی آپ ہمارے پاس موبائل آ گیا وہیں بیٹھے بیٹھے گھنڈ بھٹھیک ہے فرصت نہ ہو کسی وقت اس پر لیکن یہ جو آنے جانے پر یہ راستے کی چیزوں کی رحمت کی دعائیں یہ نہیں ملتی بھی اس لئے یہاں مسئلہ پوچھنے کے لئے خود آنا چاہیے اور یہ نیک محول میں جب آدمی بیٹھتا ہے اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں ہم لوگوں میں اور حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمہین ان میں یاد رکھیں ایک بنیادی فرق وہ کیا توجہ سے بھائی وہ کیا ہے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمہین حضور علیہ السلام کے کسی ارشاد کو خود سن لیتے ہیں یہ کسی ذریعے سے ان تک وہ فرمان پہنچ جاتا ہے ممکن نہیں تھا اس کی خلاوردی ہو ہی نہیں سکتا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ والے دن مسجد میں تصریف لائے حضور علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں ایک قدم حال کے اندر ہے ایک ابھی قدم باہر ہے حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنا بیٹھ جاؤ اتنا بھی نہیں کیا کہ میں دوسرا قدم اندر رکھ لوں وہیں پر اسی حالت میں بیٹھ گئے جب حضور علیہ السلام کی نظر پڑی کے دروازے میں بیٹھے ہیں حضور علیہ السلام نے خطبے کے دوران فرمایا عبداللہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا میں نے کسی اور کو بیٹھنے کے لئے کہا تھا تم آگے آجو اس کو کہتے ہیں ماننا ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ دوسرے سے کچھ پیسے لیڑنے تھے مسجد میں ملاقات ہوئی اس نے کہا میاں پیسے دو پیسے کیوں نہیں دیتے تم اس نے کہا کہ میرے پاس نہیں ہے اس وقت کہ نہیں میں دلوں گا ان کی حضرات کی تھوڑی سی آواز اونچی ہو گئے لینے والے غالباً حضرت کعب ہیں تو وہ یہ آواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشیف فرماتے ہیں یہ آواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا دروازے کا پردہ ہٹایا اور وہیں سے آواز دی اور اشاء فرمایا کہ میرے آدھے چھوڑ دو عرض کیا کہ آدھے میں نے چھوڑ دی یعنی کہنے کی دیر ہے میں نے چھوڑ دی اسی وقت چھوڑ دی اور اس کے بعد دوسرے سے کہا میرے جاؤ ابھی ادا کرو اس کو کہتے ہیں مادنہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے مسئلہ معلوم نہیں تھا وانا صحابی سے یہ ممکن نہیں کہ مسئلہ معلوم ہو اس کی خلاوردی کرے کیا کیا سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی حضور علیہ السلام اس سے پہلے یہ اعلان کر چکے تھے ایک ہاتھ میں ریشم ہے ایک ہاتھ میں سونا ہے فرمایا یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں کے لئے حرام ہیں یا دو مسلمان بعد میں ہوئے یا ان تک یہ خبر نہیں پہنچی حضور علیہ السلام سونے کی انگوٹھی پر کس قدر خفا ہیں حضور علیہ السلام نے زبان سے کچھ فرمانے کی بجائے انگوٹھی پر ہاتھ ڈالا نکال کے وہ پھینکے اور ہمارے دلہمیاں کا جوڑا حاجی ہو نمازی ہو کوئی بھی ہو اس کا جوڑا مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ سونے کی انگوٹھی اندر نہ ہو ٹھیک کہہ رہا ہوں یہ غلط ہے بولو نا ذرا سارے تھوڑی دیر گزری حضور علیہ السلام گھرتشیم لے گئے ایک دوسرے صحابی نے کہا میاں تیری انگوٹھی وہ پڑھی اٹھا لاؤ سمان جس چیز کو میرے آقا نے پھینک دیا میں نہیں اٹھاتا سکتا ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی چادر روڑی ہوئی تھی جس کی رنگت عورتوں کی رنگت کے مشابہ تھی جیسے وہ کپڑا وہ ایسا تھا حضور علیہ السلام نے صرف اتنا فرمایا میاں یہ کیا بس اسی وقت مجلس سے اٹھے گھر پہنچے بیوی تندور جلائی ہوئے جد چادر روتاری اس میں ڈال دی دوسرے وقت میں آئے حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ چادر نہیں ہے پوچھا وہ چادر کہاں ہے عز کیا جی آپ نے برا محسوس کیا تھا میں نے جا کے تندور میں ڈال دی تو میں اس کی کیا ضرورت تھی عورتوں میں سے کوئی پہن لیتا بروان بدینہ طیبہ کا گورنر تھا اس کے پاس اروہ نامی عورت نے عشرہ مبشرہ میں سے ہیں حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ ان کے خلاف درخواست دی کہ سعید ابن زید نے میری زمین پر نجاز قبضہ کر رکھا بڑے صحابہ میں ہیں عشرہ مبشرہ میں سے مروان نے اپنی عدالت میں طلب نہیں کیا بلکہ دو تین آدمی بھیجے جا کے پوچھ کیا ان سے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے انہوں جا کے کہا ہے جی آپ کے خلاف عروہ نامی عورت نے جو ہے درخواست دیئے ان کے زمین پر قبضہ کیا ارشاد فرمایا میں نے کہاں جی آپ کے نام ہیں سنیں ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے کانوں سے حضور علیہ السلام کا فرمان سنا ہو پھر میں اس کے خلاف عرضی کرتے ہوئے کسی کی زمین پر قبضہ کر لو وہ فرمان آپ بھی سن لیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایکڑوں پر قبضہ نہیں مربوں پر قبضہ نہیں کنالوں پر نہیں مرلوں پر نہیں جو آدمی کسی کی صرف ایک بالیس زمین پر قبضہ کرتا ہے کسی کا پلات ہوتا ہے ساتھ ہماری کوشش ہوتی ہے تھوڑا سا ہو جائے بھائیوں میں تقسیم ہوتی ہے وہاں پر بھی اس سے چلتا ہے اور اس سے بڑھ کر بہنوں کی زمین پر جیداد پر ہم قبضہ کیے بیٹھے ہوتی ہے اس کی کیا جرورت ہے مانگے اگر مانگے گی ایندہ کے لئے اس دھر میں داخلہ ممنوع ہے مرد کے کا حصہ بیان کرتے ہوئے اللہ نے عورت کے حصے کو بنیاد بنایا لِززاکاری مِسلُ حَزِّ الْاُنْسَيَنِ مرد کو کیا ملے گا فرمایا دو عورتوں کے برابر وہاں کے بنیاد اس کو بنایا اور کچھ اپنے آپ کو دیندار کہلانے والے والدین وہ کیا کرتے ہیں بیٹیوں کو بنا لیے بیٹی تیتہ سے اجازت ہے بھائی کے نام میں یہ لگا دوں زمین اس کے نام لگا دوں یہ مکان اس کے نام لگا دوں میاں ابھی تک تو اس کا بنا نہیں اس کی اجازت کا اعتبار نہیں اور جو انداز ہماری اجازت لینے کا ہوتا ہے شریعت میں اس قسم کی اجازت کا کوئی اعتبار نہیں ہاں اس کے نام لگوا ہو وہ زمین ہے اس کے نام لگا ہو مکان ہے اس کے نام لگوا دوں پھر دیکھتے ہیں بھائیوں کو کتنا دیتی مجبور ہے وہ تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا فرمایا جس آدمی نے دوسرے کی زمین صرف ایک بھالشت پر قبضہ کیا کل قیامت والے دن ساتوں زمینوں کا طوق بنا کے ایسے آدمی کے گلے میں ڈالا جائے گا جس کی وجہ سے زمین میں دستہ جائے گا فرمایا یہ فرمان میں نے حضور علیہ السلام سے سنا ہو پھر میں اس کی خلاوردی کروں اسی وقت ہاتھ اٹھائے اے اللہ اگر یہ عورت اس دعوے میں جھوٹی ہے اے اللہ اس کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک ہی اندھی نہ ہو دے ایک بدعا یہ دی اور دوسرا کہا اے اللہ اس کے لیے اس کے گھر کے کنویں کو اے اللہ قبر بنا دینا چنانچہ آخر عمر سے حالانکہ ٹھپ ٹھاک تھی اس وقت اندھی ہو گئی اور گھر میں چر رہی تھی جیسے نبی تو گھر میں کنویں تھا اس کے انر گر گی دوبارہ نکلی نہیں اور تیسری دعا کی اے اللہ لوگوں کے سامنے میری بات یہ آگئی کہ شاید میں نے قبضہ کیا اے اللہ اپنے غیب کے نظام کے تحت میرے لیے اے اللہ اس کے صفائی کا اعلان فرما دے اسباب پیدا فرما دے پہلے زمانے میں جو سمیدار لوگ ہوتے تھے جب تقسیم ہوتی تھی تو نیچے جو ہے پختہ دیوار کر لیتے تھے حد بندی جہاں ہوتی تھی اتفاق ایسا وہاں نیچے حد بندی تھی اوپر مٹی آئی ہوئی تھی شدید بارشیں ہوئی سیلابی شکل بنی اور پانی جو ہے وہ ساری کی ساری مٹی لے کے آگے گئی تو اس کے نتیجے میں حد بندی ظاہر ہو گئی ایک انچ زمین بھی حضرت سعید ابن زیاد کے پاس نہیں تھی اور ہمارے سامنے اللہ اور اس کے رسول کے رشادات آتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکل گیا ایمان سے بتاؤ جس آدمی کو حضور علیہ السلام کے اس فرمان پر یقین ہو کہ سود کا ایک رپیہ اپنی ماں کے ساتھ چھتیس مرتبہ مو کالا کرنے سے بتر ہے کیوں بھائی سیونگ اکوٹ میں انکاؤنٹ میں جمع کرائے گا رکھوں وہ بھول کے بتاؤنا ذرا اور یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت والے دن حلال سے اس آدمی کا پیٹ نہیں بھڑا حلال روزی سے نہیں بھڑا سود جس کو اللہ نے حرام قرار دیا اس پر لیتا رہا کل قیامت والے دن کیا ہوگا اس آدمی کا پیٹ پورے کمرے جتنا ہوگا اندر سان پھر رہے نظر آتے ہوں گے کھڑا ہونے کی کوشش کرے گا پیٹ کے بڑا ہونے کی وجہ مو کے بل گرے گا نماز میں ہم سستی کرتے ہیں اللہ معاف فرمائے اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ورنہ اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اس کی جو سزا بیان کی اس کا جو نقصان بیان کیا اگر ہمارا اس پر یقین آ جائے میں یہ سمیتا ہوں ممکن ہے نہیں مسلمان نماز چھوڑے کتنا نقصان ہوتا ہے فرمائے جیسے ایک آدمی کی بیوی بھی ہو بچے بھی ہو گھربار بھی ہو کاروبار بھی ہو جہداد بھی ہو اچانک کوئی مسئیبت آئے یاد رکھیں یہ ساری کی چیزیں ساری ختم ہو جائیں اکیلا رہ جائے اور خالی ہاتھ رہ جائے جتنا نقصان ہم اس آدمی کا سمیتے ہیں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمان جب ایک نماز چھوڑتا ہے اس سے بڑھ کا نقصان اس کا ہوتا ہے سزا کیا ہے یہ تو نقصان کی بات ہے حضور علیہ السلام کا ارشاہ سنا رہا ہو اسی سال جہنم میں جلنا پڑے گا ایک نماز کی وجہ سے اور وہ آگ اس آگ سے ستر گناہ تیز ہے کیوں بھئی صحیح معنی میں بتایا اگر صحیح معنی میں ان دو ارشادوں پر ہمیں یقین آ جائے باقیتاً میرا اتنا نقصان ہوتا ہے باقیتاً مجھے کل کوئی سزا ملنے والی ہے تو ہم جی نماز چھوڑیں گے صحیح بات بتایا اصل قصہ کیا ہے حضور علیہ السلام کے اشادات پر جیسا یقین ہونا چاہیے ہمیں نہیں ہے جیسا یقین ہونا چاہیے اب میں تھوڑی سی بات اس کی تھوڑی ارز کرتا ہوں ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی آیا اور لوگ بھی بیٹھے ہیں ایک آدمی آیا اور آکے کہنے لگا کہ حضرت آپ کا مکان جل گیا وہیں بیٹھے بیٹھے فرمانے لگے ایسا نہیں ہو سکتا تھوڑی دیر کے بعد دوسرا آدمی ہے اس نے بھی یہی خبر دی کہ حضرت آپ کا مکان جل گیا فرمایا میرے اللہ ایسا نہیں کریں گے کچھ کوئی وقفے سے پندرہ منٹ کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد آتے رہے اور تیسرا آدمی ہے اس نے بھی یہی خبر دی نہ خود اٹھے نہ کسی کو کہا بھی جا جا کے تحقیق تو کرو پتہ تو کر لو چوتھے نمبر پر ایک آدمی آیا اس نے آ کے کہا کہ حضرت آپ کے محلے میں آگ لگی ہوئی تھی بہت سارے مکان جل گئے لیکن جب وہ آگ آپ کے مکان پر پہنچی تو بجھ گئی آپ کے مکان کا بالکل کوئی نقصان نہیں ہوا اس پر فرمایا میں نے کہا نہیں تھا اور ان لوگوں کا یہ عقیدہ تو تھا نہیں کہ بزرگوں کی بلیوں کو بھی غیب کا علم ہوتا ہے اس وجہ سے فوراں ایک نے سوال کیا کہ حضرت آپ یہاں بیٹھے ہیں مسلسل خبریں آ رہی ہیں آپ کس منیات پر یہ کہتے تھے کہ میرے مکان کو کچھ نہیں ہوا ایسا نہیں ہو سکتا میرے اللہ ایسا نہیں کریں گے وجہ کیا تھی ارشاد فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نام مبارک ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی تھی اور یہ فرمایا تھا جو آدمی صبح کو وہ دعا پڑھ لے اللہ پاک سارا دن اس کے جان مال عزت عبرو کی حفاظت فرماتے ہیں شام کو پڑھ لے ساری رات ہی حفاظت ہوتی ہے فرمایا صبح جس وقت میں اپنے گھر سے نکلا تھا میں نے وہ دعا پڑھی تھی میں نے وہ دعا اب دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو یہ یہ آنے والی خبریں غلط ہیں یہ جو کہہ رہے تھے مکان جل گیا جل گیا یہ آنے والی خبریں غلط ہیں اور یا پھر یہ کہنا پڑے گا نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلی بات غلط کہا میرا ایمان ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اشارت سرمائیں اس میں کوئی کمی اس لیے میں کہہ رہا ہوں حضور علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ سخت بیمار کہیں گئے ہوئے تھے وہاں سخت بیمار ہو گئے طبیعت زیادہ ہی خراب ہو گئی تو مدینہ طیب آ کے کوئی ساتھی ان کو پتا چلا تو وہ بیمار پرسی کے لیے آئے گا حالت دیکھ کے کہنے لگا کہ حضرت آپ کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے اپنے گھر چلنا چاہیے سواری کا انتظام کرتے ہیں گھر چلو پتہ نہیں موت کا کہ کہانہ آ جائے اور واقعہ تن حالات ایسے تھیں اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میاں فکر نہ کرو اس بیماری میں میں نہیں مرتا کہا جی کیوں کیا پتا بیماری کے بغیر یہاں بھی مر جاتا ہے ارشاد فرمایا سنیں حضور علیہ السلام کے ارشادات پر یقین کی بات ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر مجھے ارشاد فرمایا تھا کہ علی اس وقت تک تجھے موت نہیں آئے گی جب تک اللہ پاک تیرے سر پر خلافت کا تاج نہیں رکھتے ایک اور دوسرا فرمایا فرمایا تیرے سر کے خون سے تیری داڑی رنگین نہیں ہوتی اس وقت تک تجھے موت نہیں آئے گی اور کہا کہ ابھی تک وہ وقت تک آئے نہیں ابھی فرمایا یہ ہوگا اس کے بعد مجھے موت آئے گی فکر نہ کرو اس میں بیماری میں نہیں مرتے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نو وقت نہیں منا میں تفصیل بتاتا بس میں اتنی بات کہتا ہوں چوری کر لی اونٹ کسی چرا لیا کوئی پکڑ کے لانے والا نہیں خود آکے اقرار کیا کہ حضرت مجھ سے غلطی ہوگی مجھے پاک کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے سے جہاں کا تحقیق کی ہاں واقعتاً ان کا تمہارا اونٹ چوری ہوا تھا کہاں جی ہوا پتہ ہے کہ میرا ہاتھ کٹے گا ہمیشہ کے لیے میں ٹنڈا ہو جاؤں گا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ارض کیا کہ حضور صلی اللہ میں نے چوری کیا میرا ہاتھ چنانچہ ان کا ہاتھ کٹا اور ہاتھ کٹنے کے بعد اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو مخاطب کر کے فرمانے لگے اوہ ہاتھ تیرا یہ پروگرام تھا میرے جسم سے جھڑا لے اور جہنم میں تو نے تو جانا ہی جانا مجھے بھی لے جائے ساتھ اور ساتھ کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس چوری کرنے والے ہاتھ کو میرے جسم سے جزا کیا قصہ کیا ہے ہمیں کیوں عمل نصیب نہیں ہوتا در حقیقت ہمارے پر یقین نہیں ہے ان کو یقین کی دولت حاصل تھی اور یہ آپ جانتے ہیں کہ یقین یقین کی دولت دکان سے ملے گا ہر چیز اپنی دکان سے ملتی ہے جن حضرات کو اللہ پاک نے یقین کے دولت سے مالا مال کیا ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہوگا اس کے نتیجے میں اللہ پاک ہمیں بھی یہ دولت نصیب کرے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب کے آخر میں یہ ترجمت الباب قیم کر کے کہ میاں کل قیامت والے دن تمہارے عمل بھی تو لے جائیں گے تمہارے بول بھی تو لے جائیں گے اس لیے ہر کام کرنے سے پہلے سوچو یہ جو کام میں کر رہا ہوں جس کام کا میں منصوبہ بنا رہا ہوں آیا یہ میرا عمل کل قیامت والے دن نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا یا برائیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا یہ سوچے ہو زبان سے کوئی بات کہہ رہے ہو اس وقت بھی یہ سوچ نہ جائے کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت والے دن یہی چیز ہمارے لئے یہ مصیبت کا باعث بن گئے اور امام بخایر رحمہ اللہ نے جو حدیث پاک اس سلسلے میں لائے ہیں اس کا تعلق یاد رکھیں ذکر سے اس میں اشارہ کیا ہے اس بات کی طرف جس طریقے سے میں اپنے کتاب کو اللہ کے ذکر پر ختم کرنا چاہ رہا ہوں اسی طریقے سے جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے اسے چاہیے کہ اللہ کے ذکر کو لازم پکڑے اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے وما علینا اللہ البلاء آپ حضرات تشریف رکھیں انشاءاللہ ایک اہاں بیان ہونا ہے مزفرگر سے ہمارے مہمان مہمان مکرم تشریف لائے ہیں حضرت مولانا محمد آمد صاحب الحمدللہ بھی شیخ الحدیث ہیں اور مقرر زی شان ہے انشاءاللہ ان کا بیان ہوگا آپ حضرات دلزمی سے تشریف رکھیں آخر انشاءاللہ دعا بھی ہوگی اب جامعہ کی سلانہ کارکردگی اجمالی طور پر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں موسیقی